ہم نے یہ امیدیں لگائی ہیں ستیر سال کانگریس نے حکومت کی اب بھی جو بھی کام کر رہی ہے کانگریس کو روک رہی ہے اور انہوں نے گھڑ بندر بنایا ہے اس گھڑ بندر کو ہم نے توڑنا ہے انہوں کو تڑی بار کرنا ہے ایک جن سیلاب ایک جن سمندر کشمیر میں امر چکا ہے جن سیلاب جن سمندر کشمیر میں یہاں کی تکفیر اور تصویر بدل چکی ہے میم آج ہمارا یہاں پہ جو ہے ہمارے انڈربل شریع نرندر موڈی جی آ رہے ہیں سارے لوگ صبح پانچ بجے سے یہاں پہ یہاں سے جو ہے ان کے استقبال میں ہیں یہ جو ہے یہ ساری موڈی جی کی دین ہے لوگ اتنے خوش آ رہے ہیں کہ جو اتنی ڈیولوپمنٹ اور ٹرانسپیرنسی ہمارے پورے ہندوستان میں اور خاص کر کشمیر میں بارات ماتا کی بار 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 estar اس بار اس بار اس بار اس بار اس بار 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 بارات ماتا کی بارتی جانتا پارٹی بارتی جانتا پارٹی شریر نراندر مہدی جی شریر نراندر مہدی جی ازاد دستان مہدی جی مہدی جی اس کا سبایا کرنا ہے اب کی بار چار سو کے پاس تیسری بار پرائی منسٹر نراندر مہدی کی جیت سی ہوگی اور کمل پہلا کمل کشمیر سے کھلے گا اس بار پہلا کمل جو ہے ہم کشمیر سے کلائیں گے اور نارک کشمیر بارمولہ سے کلائیں گے کشمیر چلے گا کنیا کماری تب کمل کلائیں گے اس بار چار سو پار کر کے دکھائیں گے اس گھڑ بندر کو تڑی پار کریں گے تڑی پار یہ اب کشنین کے چلے چل رہے ہیں اس بار تڑی پار کریں گے اور ہر ایک بہت بی جی بی کو ہے ہم نے یہ امیدے لگائی ہیں ستر سال کانگریس نے حکومت کی اب بی جو بھی کام کر رہی ہے کانگریس کو روک رہی ہے اور انہوں نے گھڑ بندر بنایا اس گھڑ بندر کو ہم نے توڑنا ہے ان کو تڑی پار کرنا ہے ایک جن سلاب ایک جن سمندر کشمیر میں امر چکا ہے جن سلاب جن سمندر کشمیر میں یہاں کی تقدیر اور تصویر بدل چکی ہے یہ لوگوں کے جذبہ دیکھئے پیار خوشی جنون اس کو ہم سلام کرتے ہیں سلوٹ کرتے ہیں ایک اور سوال کیا لگتا ہے آم چناؤں میں یہی بھیڑ برچڑ کر ووٹنگ کرے گی اب کی بار کشمیر میں بھی موڈی سرکار اس بار کشمیر میں موڈی سرکار اس بار کشمیر میں موڈی صاحب کی سرکار اور پھل میجورٹی والی سرکار ایک بار الیکشن کمیشن کو اناؤنس تو کرنے دو یقیناً جائیں گے کشمیر بھی موڈی صاحب کو گفت دے گا یہاں ہمیں دو لڑکیاں ملی ہیں اور کہتے ہیں کہ کشمیر کا بھوش یہی لوگ ہیں تو ان سے بھی ذرا پوچھتے ہیں کہ کشمیر کتنا بدلہ کیا نام ہے آپ کا میرے نام صاحبہ ہے صاحبہ یہ بتاؤ کشمیر بدلہ بہت زیادہ بدلہ بہت دیولوپمنٹ آئی ہر جگہ میں تو اتنی دیولوپمنٹ کشمیر میں نہیں تھی جتنی انہوں نے لائی ہے تم ایٹ سٹینڈر میں پڑھتے ہو ہاں تو یہ بتاؤ شکشا کے شیطر میں تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ سموت ہے جاتے ہیں تم لوگوں کے ایڈیوکیشن میں کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے ایڈیوکیشن میں بہت آگے جا رہی ہے ہماری ایڈیوکیشن انہوں نے اتنی دیولوپمنٹ ایڈیوکیشن میں بلائی کہ وہ کام نہیں ہوتے تھے سکول میں پہلے اور اسے پڑھایا نہیں جاتا تھا ٹیچرز کی آج کولیفیکیشن چک کی جاتی ہے تب ٹیچرز کو پولیفائی کر جاتا ہے وہ سب لوگی جی کی وجہ سے خوا ہے سکول کھلتے ہیں کیونکہ پہلے تو زیادہ تر کرفیو لگتے تھے مہینے میں پندرہ دن بند رہتے تھے آپ کیا سکول کھلتے ہیں جی مجھے لگتا ہے آپ پہلے کہ اگر کوئی بھی ہسٹری نکالے 2000 یا 1999 سے آپ دیکھیں موسٹ آف در یہاں پہ جو ٹائم تھا وہ کرفیو میں گزر جاتا تھا 2016 میں دیکھئے چار پانچ مہینوں کے لئے کشمی ٹوٹل بنتا ہے انٹرنیٹ سرویز بند تھی لیکن 2019 سے خاص کر یہ جو پانچ سال ہے اس میں ایک بار بھی احسا نہیں ہوا ہے کہ انٹرنیٹ سرویز بند ہوئی ہو چاہے وہ 15 آگاسٹو یا 26 جنوری ہو یہاں پہ انٹرنیٹ سرویز بند نہیں ہوتا ہے موبائل سرویز بند نہیں ہو رہے ہیں یہاں پہ ایڈکیشنز میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی ہے کم سے کم اور جہاں پہ جسی کی مارچ سشن کا یہ ہوا ہے اس کی وجہ سے بچوں کو زیادہ مل جاتا ہے بہت اچھے سے پڑھائی ہوتی اگر محلہ ہونے کے لاتے لڑکی ہونے کے ناتے سرکشہ کی بات کریں 370 ہٹنے کے بات حالات کیسے بدلیں آپ لوگوں نے کیا دیکھتے دیکھیں ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے 370 ہٹنے کے بات وہ یہ تھی کہ لوگ جس طرح سے انٹرپرٹ کر رہے تھے اس چیز کو کہ جس طرح سے ان کا یہاں کی خواہ سے خاص کر کے جو کشمیری لوگ تھے جتنا ان کو یہاں پہ لگ رہا تھا نا کہ شاید خرابی آ جائے ویسا کچھ ہوا نہیں ہے اور دوسری بات رہی بات سیکیورٹی کی تو لڑکیاں آج کل 11-11 بجے بھی آپ دیکھیں گے سڑکوں پہ easily چل پا رہی ہیں مجھے لگتے وہ سب مودی جی کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ لوگ کہاں سے آتے ہیں جواہرنگر سے جواہرنگر سے کہانے میں کوئی دکھت کچھ بھی نہیں آپ تیاری کر رہی ہیں تو تیاری کے لئے کوچنگ انسٹیٹوٹ وگرہ جانا ہوتا ہے آنے جانے میں کبھی ایسی چیز جب ہی آپ کو لگا ہو کہ انسیکیور فیل کرتے ہیں جی نہیں بالکل نہیں انہوں نے یہاں پہ سمارٹ بسز بھی یہ لانچ کی ہے جس کی وجہ سے جو روٹس ہے ایک تو میں بھی یہ ہوئے ہیں دوسری چیز بھیر بار نہیں ہوتی ہے تو وہ دھکم دھکا جس وجہ سے ایک لڑکی انسیکیور فیل کرتے ہیں تو وہ سب یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے پی ایم کے دورے سے کتنی امید کیونکہ پی ایم کو سننے آئی ہیں تو کوئی سوچ کر آئی ہوں گی کیا سوچ پہلی بات تو یہاں پہ آنا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا کیونکہ جس طرح سے بھیر ہم نے صبح سے دیکھی ہے صبح آلماست چھ بجے سے اتنا شور مچا ہوا تھا لوگ دور دور سے آ رہے تھے تو ایک ٹائم کے لئے تو مشکل لگ رہا تھا کہ جگہ بھی ملے گی کہیں پہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ یہاں پہ آئے کہ ہم موڈی جی کو لائے سنیں گے تو وہ چیز بہت زیادہ انسان میں ایک حوصلہ دیتی ہے کہ نہیں موڈی جی میں کیا پسند ہے موڈی جی میں کیا پسند ہے ان کے ہر کام مجھے بہت اچھے لگتا ہے میں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوں میں چاہتی ہوں میں ان کے جیسی بنوں موڈی جی کے جیسی بننا چاہتی ہاں بلکل ان کی طرح چوبیسو گھنٹے کام کرنا ہوگا ہارڈ ورک ہار چیز میں ضروری ہے موڈی جی کہتے ہیں کہ ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ ان کا پریوار ہے کیا آپ لوگ بھی پردھان منتری نریندر موڈی کو اپنا پریوار مانتی ہوں ہاں میں بلکل ان کا اپنا پریوار مانتی ہوں مطلب اتنا اپنا پریوار نہیں کرتے جتنا انہوں نے ہمارے لیگ کیا ہے جب پی ایم کو لائف سن رہی ہوں گی آپ لوگوں کے کوئی سندیش کچھ بھی پردھان منتری کے لیے دینا چاہتی ہیں میں ان کو اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں جتنا انہوں نے آج تب کام کر وہ ایسی آگے بھی کام کرتے جائے جتنی اچھی درود لوگوں کو اپنا پریوار مانتے وہ آگے بھی ایسی مانتے جائے یہ ہیں یوہ اور وہ بھی خاص کر لڑکیاں جو کشمیر کی لڑکیاں ہیں اور جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کشمیر میں سرکشت محسوس کرتے ہیں ہمارے شکشہ کے شیطر میں بھی جو بدلاؤ ہوا ہے جس طرح کے انٹرنیٹ سیوائیں مل رہی ہیں پردھان منتری نارندر موڈی اسی طریقے سے کام کرتے رہے ہیں میرا نام ہے بابر اور اور میں آپ کو آج بتاؤں گا پردھان منتری شی نارندر موڈی کے بارے میں سے انہیں جمہو کشمیر کے لیے بہت کچھ کیا ہے کسی کو ڈیجیٹل بنایا ہے کس کو باتروم دیا ہے انہیں بہت سارے کارنامے کیا ہیں جمہو کشمیر پر میں اور مجھے امید ہے وہ اور بھی چمتکار کرتے رہیں گے آپ کے لیے کیا کرے آپ تو یہ سارے بڑو والی لینگریج گولتا ہے ہاں لیکن یہ ایک ڈیم ہے میں ان کو اوٹوگراف لوں اور ایک سیلفی لوں ران منتری کے ساتھ سیلفی کھچوانا چاہتے ہیں اوٹوگراف لینے چاہتے ہیں آپ کا ابھی کچھ ایسے ہی سپنا ہے ہاں میں ابھی ہے ہاں اسی لیے آگے بیٹھے ہیں کہ پی ام کو دیکھیں گے تو بولیں گے اوٹوگراف چاہیئے سیلفی کھچوانی ہاں مجھے کھچوانی ہے میں ان کے ساتھ اتنی اچھی سالوی کھچوانی ہوں گا کیوں کھچوانی ہے کیونکہ پھر میں فیرم ہو جاؤں گا اور ویسے بھی پیدھان منتی نائندے موڈی ہے اور ویسے بھی بیچے پی تو اٹل بیہائی واجپائی نے بنایا ہے اور ابھی وہ بیچے پی کو سفار ہے یہ سب کس نے سکھایا آپ کو یہ میں خود ہی سیکھتا رہتا ہوں سکھتے رہتا مجھے سب سے زیادہ پیدھان منتی نائندے موڈی اچھے لگتا ہے یہ تو بتاؤ ان میں کیا بات اچھی لگتی ہے کہ وہ جو ہماری جتنا بھی انڈیا ہے وہ اسے ڈیولپ کرتا ہے اور اسے سمارٹ بناتا ہے اسی وجہ سے جو ہمارا انڈیا ہے وہ ابھی نمبر ون پہ موسٹ پاور موسٹ پاپیلر کنٹریز میں سے